اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا رائٹ آفشن ہے ہنگٹن اخوان المسلمین کا وطن کون سا تھا اس کا رائٹ آفشن ہے مصر بیت الحکمت کی بنیاد کسی نے رکھی تھی اس کا رائٹ آفشن ہے حرون رشید مکسرین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کا نمبر کون سا ہے تو اس کا رائٹ آفشن ہوگا فور کہ چوتھے نمبر پر ان کا نام آتا ہے مکسرین صحابہ میں عورتیں کتنی تھیں تو اس کا رائٹ آفشن ہے ایک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ واحد تھی اور اس کے بعد کوئیچن نمبر سکس ہے کہ رحمت اللہ العالمین کتاب کسی نے لکھی ہے تو اس کا رائٹ آفشن ہے نن آف دیز کوئیچن نمبر سیون ہے کہ ارشاد ساری کے مصنف کا نام بتائیں تو اس کا جو قریکٹ آنسر تھا وہ ہے قستلانی کوئیچن نمبر ایٹ ہے کہ امام غزالی نے فلسفہ کی کتنی اقسام بیان کی ہے اس کا جواب آپ دیکھ لیں القفایہ فیلم روایہ کس نے لکھی ہے یہ خطیب بغدادی نے لکھی تھی اور امدہ تلکاری کے مصنف کا نام بتائیں بدردین اینی ہے حکومت کی کتنی اقسام ہیں تو اس کی تین اقسام ہیں ترجمان القرآن کی صحابی کا لکب ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا حصول دعوت یہ بک کنہوں نے لکھی ہے یہ عبدالکریم زیدان نے لکھی اس کے بعد ہے فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا یہ آیت کیا بنے گی اس کا ہے کہ اشارت النس اور مفسر کے مقابلے میں کیا آتا ہے مجمل اور تلاق کے کنایا کہ جو کسی کنایا کے طور پر کسی ایسے الفاظ سے تلاق دی جائے تو اس کو تلاق کے کنایا کہتے ہیں حجت اللہ البالگہ شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے منسوخ آیات جو ہیں شاہ ولی اللہ کے نزدیک وہ پانچ ہیں موزیح القرآن یہ آپ دیکھ لیں اس کا آپشن کون سا ہوگا اس کے بعد ہے پہلا ترجمہ ورسگیر میں سندھی زبان میں ہوا تھا اس کے بعد ہے کہ حسرت محانی کا اصل نام کیا تھا رمضان میں نمازی محرم میں سپاہی یہ اس کا آئے گا چلاق لوگ اور حرون رشید میں جو تجربہ گا قائم کی تھی اس کا نام کیا تھا اس میں شاید نانو افتیز آئے گا مہا بھارت کا موضوع کیا تھا دیوداؤں کی تعریف اور ویدوں کی اقسام کتنی ہیں چار اقسام ہیں ویدوں کی اور اس کے بعد ہے کوئچنمبر ہے ہمارے پاس ٹوئنٹی سکس کہ گرو گرنت کی زبان کیا تھی تو اس کی جو پہلی زبان تھی وہ گرو گور مکھی تھی نروان کس اسطلاح ہے یہ بدمت کی اسطلاح ہے ایرانی کس کی پوجہ کرتے تھے تو یہ نن اف دیز ہے اس لیے کہ وہ آگ کی پوجہ کرتے تھے عرب کس مذہب کو مانتے تھے تبکہ عقیدہ توحید ان میں پایا جاتا تھا اسلام سے قبل تو وہ دینِ حنیف تھا مجموع الفقہ الاسلامی یہ کس جگہ واقع ہے یہ کوئچن پوچھا گیا آیا صوفیہ کہاں واقع ہے یہ ترکی میں استنبول اس کا رائٹ اپشن ہوگا مجموع الفقہ کس کی کتاب ہے یہ مام زید بن علی نے لکھی ہے بخاری کا اصل نام کیا ہے الجامع المسند السحی المختصر یہ اس کا اصل نام تھا اور سیرد کا لفظ جو ہے سب سے پہلے کس نے استعمال کیا آریاس ماج کا بانی یہ دیانت سرسوتی ہے ابو الحسن کی کتاب کون سی تھی یہ آپ کی کتاب جو ہے وہ تاریخ تاریخ دعوت و عظیمت ہے حروف جارہ کی تعداد پوچھی تھی یہ سترہ ہیں تعالو کل تعالو وعیزہ کی تعالو علا کالیمتن تو عمر کا سیگہ ہے تعالو بابا ریاضیات کون ہے نان اف دیز اس میں سے کوئی بھی نہیں تھا اور شیخین کی اسطلاع کس کے لئے استعمال کی گئی تو یہ تینوں آپشن درست ہوں گے تو آل اس کا آئے گا صحابی کے لئے ملاقات شرط ہے ملاقات اس کا رائٹ آپشن ہے مسند حدیث مسند اس کو کہتے ہیں کہ جو صحابہ کی پردیب سے لکھی جائیں وہ تو اس کو مسند کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا سلسلہ مل جائے وہ مرفوع حدیث ہوتی ہے مولک حدیث کہ جس میں سے ایک راوی یا دو پیدر پہ گرے ہوں اس کو مولک کہتے ہیں انہم اللہ عمال بن نیاد یہ جو حدیث ہے یہ بخاری کے شروع میں لکھی ہے جمال الدین افغانی کی دیتھ کب ہوئی ان کا وصال پوچھا گیا تھا اوم القرآن کس جگہ ہے یونیورسٹی یہ موتا کس نے نافذ کی موتا امام مالک کو کس نے نافذ کرنا چاہا جان فکر مالکی کو یہ ابو جعفر منصور ہے اور دا پرنسپل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس نے لکھی موتازی لکھا گی تھا خلقِ قرآن جو یہ عقیدہ پوچھا گیا تھا یہ موتازی لکھا تھا اس کے بعد جو سوالات ہیں کہ کرنال میں حملہ کس نے کیا تو بابر کو جو اس نے شکست دی تھی اس کا نام پوچھا گیا تھا مغلیہ سلطنت کے کو شبلی نمانی نے کون سے تین ہیسے لکھے تھے پہلے تین ہیسے لکھے تھے اس کے بعد سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا تھا زیاو نبی کنوں نے لکھی یہ پیر کرمشاہ صاحب نے لکھی تھی کتاب الامبال وہ بید اللہ القاسم نے لکھی ہے درائب کے حکومتیں جو ٹیکس وصول کرتی ہے کوئی ہنگامی صورتحال میں تو اس کو درائب کہتی ہیں تو اس کے بعد ہے کہ خراج کس پر لازم ہے تو یہ شاید دونوں کا ہوگا کہ مسلمان اور جو غیر مسلم ہیں ان دونوں پر دیوان البرید کا محکمہ کس نے قائم کیا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو ہیں سب سے زیادہ حکومت جو زیادہ لمبی حکومت تھی وہ کس نے کی یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوتے سلسلہ چشتیا کے بانی کون ہے ہندوستان میں موئین الدین چشتیا جمیری اس کا رائیٹ آپشن ہوگا برسگیر میں تصوف کی بنیاد تو تصوف کی بنیاد جو ہے وہ تقریباً داس ہجری اس کا رائیٹ آپشن بنتا ہے کہ محمود غزنوی کے دور میں داس ہجری میں حضرت عطا صاحب تشریف لائے تھے اس کے بعد ہے کہ رحیق المختوم کی سبان میں لکھی گئی یہ عربی اور اردو دونوں میں لکھی گئی تھی وحدت الشہود کا نظریہ کس نے پیش کیا یہ مجدد الفثانی رحمہ اللہ نے پیش کیا تھا جہاد کا مانا بزل الجہد اس کا رائیٹ آپشن تھا بدر کتنی دور ہے مدینہ سے تو یہ سی میل ہے یہ سی کلومیٹر تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی خالد بن ولید کی تلواریں کس جانگ میں ٹوٹی تھی نو تلواریں تو یہ سریعہ موتا کے موقع پر نو تلواریں ٹوٹی تھی سورہ مریم کی تلاوت کس نے کی تو اس کا رائیٹ آپشن ہے حضرت جعفر تیار کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی ذو شہادتیں ان کے صحابی کا لکب ہے یہ خوز امہ بنت صحابیت کا لکب ہے رائیٹ آپشن اس کا یہ ہے کہ خوز امہ اسوائے حسانہ کس کا قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بیان ہوا ہے تو یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے فاتحہ اندرس کس کا لکب ہے یہ تارک بن زیاد کو کہا جاتا ہے اور ایمان کی شاخیں کتنی ہیں تیس چالی پچاس تو اس کا ہوگا کہ نن افتیس تو یہ دوستو کچھ کوئیشن ہے اور اس کے آنسر جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو اس کے علاوہ جو سکپ کیے ہیں ہم نے اس کے جو جواب ہیں وہ نہیں مل سکے جو سوالات رہتے ہیں اس میں سے تقریباً ساتھ آٹھ تو وہ آپ کمنٹس بوکس میں اسے شیئر کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر موسیقی